اوپن سیکرٹ کے دوستو خوش آمدی دوستو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا وہ اسلام کے ایک عظیم مجاہد تھے لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے منصف سے ہٹا دیا تھا اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ایک عظیم لیڈر بھی تھے مجاہد بھی تھے اور ایک عظیم صحابی تھے وہ اتنی جانبازی سے لڑتے تھے اتنا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے اور جہاں بھی جاتے تھے وہاں فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا ان کے زمانے میں جب وہ مسلمانوں کو لیڈ کرتے تھے بہت سی جنگوں کو مسلمانوں نے فتح کیا اور بہت سے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کیے یہ سب دیکھ کر جو عام لوگ سے وہ حضرت خالد بن ولید کو انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہی سمجھنا شروع ہو گئے تھے اور خدشہ تھا کہ کہیں وہ حضرت خالد بن ولید کی عبادت ہی شروع نہ کر دیں تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو مسلمانوں کی سیپا سلاری سے ہٹا دیا اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوتے وہ یہ جو مختصف ادارہ ہوتا تھا جس میں حساب کتاب ہوتا تھا سارا جنگوں کا احوال ہوتا تھا مالک نیمت کا اس سے ٹھیک طرح سے کوپریٹ نہیں کرتے تھے یعنی افتیات نہیں برتتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتا ہوتا تھے تو انہوں نے آپ کو پھر عہدے سے ہٹا دیا یہ دونوں ہمیں واقعات مل جاتے ہیں اسلامی ہسٹری جو ہے اس میں اور لیکن حضرت خالد بن ولید نے یہی جو ان کا فیصلہ تھا حضرت عمر فاروق کا اسے منوان قبول کیا اور دوبارہ پھر مدینہ میں آپ کے زیرے سایہ آگئے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپن سی پلٹ کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ